اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو مائی چینل ماسٹر سٹڈی زون آج کا ہمارا جو لیکچر ہے جس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کلاس ہیکزاپورڈا اور انسیکٹ کی کلاس ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لانگ قویسن کے حوالے سے بھی اور اس میں شارٹ قویسن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو سٹوڈینٹس کہ آپ کو میرے پریویس لیکچر میں کوئی کنفیجن ہو کسی کا کوئی قویسن ہو پریکٹیکل کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی نورس کے حوالے سے آپ کو ہیلپ چاہیے یا آپ کو کسی بھی بک کے کسی بھی سپیسیفک ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی میسیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میرے واتس ایپ کا لنک دیا گیا ہے آپ وہاں سے واتس ایپ گروپ کو جائن کریں سٹڈی سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کوئی کنفیجن ہے آپ مجھ سے شیئر کریں انشاءاللہ میں آپ کو اس پرابلم آپ کی اس پرابلم کو سالف کرنے کی پوری کوشش کروں گے تو ہمارا جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے سینٹی پیٹس اور ملی پیٹس کو بہت ڈسکس کیا اس کے علاوہ کلاسز پاروپورڈا اور سیم فیلا کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آج ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کلاس ہیکزاپورڈا یہ انسیکٹ کی بہت بڑی کلاس ہے کلاس ہیکزاپورڈا کے میمبر جو ہیں وہ لینڈ کے اوپر سکسکسفل لینڈ انیملز ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے انسیکٹ آرثروپورڈز کے 3 pair of wings ہوتے ہیں 1 pair of antenna and 3 pair of legs ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انسیکٹ یعنی کہ ایسے خشرات جن کے پاس pair of wings ہوں ایک pair antenna کا ہو 3 pair of legs ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہیں انسیکٹ ہیں ان کے ہم first of all پہلے اس کا external structure دیکھتے ہیں اور generalized insect جو ہے وہ ہمارے پاس کس طرح سے ہوتا ہے تو آپ کو سکرین پہ یہ پکچر نظر آ رہی ہے کہ اس کے پاس انٹینائی ہوتے ہیں ہیڈ آسلس یعنی کہ کمپاؤنڈ آئی ہوتی ہے ان کے پاس لیبرم ان کے ماؤت کا پارٹ ہے منڈیبل میکزیلا لیبیم اس کے علاوہ ان کی یہ پرو تھوریسک لیگ ہے یہ ان کا تھورکس ہے یہ اس کے سپائریکلز ہیں جینیٹل آرگن ہے یہ اس کا اس کے علاوہ یہ اس کا سرکس ہے ابڈومن اور یہ اس کے فار ونگ ہیں اور یہ والے اس کے کیا ہیں ہائنڈ ونگ اور یہ اس کی کمپاؤنڈ آئی ہے بیسکلی اگر انسیکس کو دیکھا جائے تو ان کے تھری جو ہے وہ ہوتے ہیں ہیڈ تھوریکس اور ابڈومن یعنی ان کی باڈی تھری مین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہیڈ تھوریکس اور ابڈومن کے اوپر اب ہم ان کے ایکسٹرنرل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں اور لوکوموشن کو دیکھیں گے کس طرح سے یہ لوکوموٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل اس کے ایکسٹرنرل سٹرکچر میں اس کی باڈی کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تھری ٹیگ میٹا میں تھری ریجنز میں تھری باڈی پارٹس میں ہیڈ تھوریکس اور ابڈومن اگر ہم ہیڈ کی بات کریں تو ان کا ہیڈ جو ہے وہ سنگل پیر آف انٹین آئی ہوتے ہیں اس کے پاس ماؤوٹ پارٹس کمپاؤنڈ آئی اور اس کے علاوہ ٹو اور تھری زیرو ٹو اور تھری اسیل آئی ہوتے ہیں تھوریکس کی بات کریں تو تھوریکس کنسسٹ کرتا ہے تھری سیگمنٹ پر اور وہ سیگمنٹ ہیں پرو تھوریکس میزو تھوریکس اینڈ میٹا تھوریکس فالوئنگ اپینڈجیز جو ہیں وہ ان کے تھوریکس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں نیکسٹ اگر ہم ان کی لیکس کی بات کریں تو ون پیر آف لیکس اٹیچ ہوتا ہے وینٹرل مارجن آف ایچ تھوریسک سیگمنٹ یعنی کہ تانگیں ان کے باڈی کے نچلی سائیڈ پیر وینٹرل سائیڈ پیر جو ہیں وہ تھوریسک سیگمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں وینگز کی بات کریں تو ایک پیر وینگز کا اٹیچ ہوتا ہے ڈارسو لیٹرل مارجن آف میزو تھوریکس میزو تھوریکس کی ڈارسو لیٹرل مارجن یعنی کہ اوپر کی سائیڈ پر جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے ان میٹا تھوریکس وینگز جو ہیں یہ ہولو وینز ہوتی ہیں ان کے پاس یہ وین ان کی سٹرینٹ انکریز کرتی ہیں ان وینگز کی سپائریکلز کی بات کریں تو تھوریسک کنٹین کرتا ہے اپنے پاس ٹو پیر آف سپائریکلز سپائریکلز اوپننگز ہوتی ہیں جو کہ ٹریکیل سسٹم کے لیے امپورٹنٹ ہیں ابڈومن کی بات کریں تو بہت سے انسیکٹ جو ہیں ان کے پاس ٹین اور الیون ابڈومنل سیگمنٹس ہوتے ہیں اور وہ ابڈومنل جو ان کے سیگمنٹس ہیں فالوئنگ سٹرکچرز پریزنٹ ہوتی ہیں ان کے ابڈومن پر لیٹرل فولڈ کی بات کریں تو ابڈومنل سیگمنٹ کے پاس لیٹرل فولڈ ہوتے ہیں ان کے ایکزو سکیلیٹن پر وہ فولڈ اللہو کرتے ہیں کہ ان کا ابڈومنل ایکسپینڈ ہو سکے جب انسیکٹ جو ہے وہ گارزت ہوتا ہے غصے میں آتا ہے تو وہ اہود کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنے ابڈومن کو وین ابڈومن ایس فل آف مچور ایگز اور جب اس کے علاوہ بھی وہ اس کا ابڈومن ایکسپینڈ کرتا ہے جب ان کے پاس مچور ایکز جو ہیں ان کے ابڈومن میں پریزنٹ ہوتے ہیں نیکسٹ ان کے پاس آتے ہیں سپائریکلز تو ہر ابڈومنل سیگمنٹ کے پاس ایک سپائریکلز کا پیر ہوتا ہے جنیٹل سٹکچر کی بات کریں تو جنیٹل سٹکچرز کو یہ یوز کرتے ہیں دیورنگ کپولیشن اور ایکڈ ڈپوزیشن کے لیے سرسائی کی بات کریں تو سرسائی اور سنسری سٹکچرز سرسائی سنسری سٹکچرز تو کہ ہر سیگمنٹ پر پریزنٹ ہوتے ہیں گلز کی بات کریں تو گلز ان کے پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے ابڈومنل سیگمنٹ پر کچھ ایمیچور ایکوائٹک انسیکٹس کے انسیکٹس میں جو ہے وہ ہمارے پاس ابڈومنل سیگمنٹ پر گلز پریزنٹ ہوتے ہیں اب ہم اگر ان کے لوکوموشن کی بات کریں تو فلائٹ ان کے اندر موسٹ امپورڈنٹ ہے انسیکٹ کو لوکوموٹ کروانے کے لیے انسیکٹ جو ہیں وہ فرسٹ اینیملز ہیں جو کہ فلائی کرتے تھے اگر ہم ان کی ونگز کی بات کریں کہ ان میں کیا ایولیشن آئی ہے تو موسٹ پاپولر ہائپاؤسیز ہیں ان کے اوریجن آف ونگ کے لے کر سجیسٹ کرتے ہیں کہ ونگ جو ہیں وہ ایولڈ ہوئے ہیں ایک ریجڈ لیٹرل آؤٹ گروت ہے تھورکس کی اور یہ آؤٹ گروت ان کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے ان کی لیگز اور سپائریکلز کو اور انسیکٹ جو ہیں وہ سٹارٹ کیا تھا انہوں نے یوزنگ دیز فکس لوبز فار گلائیڈنگ فرام ٹاپ آف ٹال پلانٹ ٹو دا فارسٹ فلور یعنی فارسٹ فلور سے وہ ٹال پلانٹ تک پہنچنے کے لیے انسیکٹ نے اپنی جو ہے فکس لوبز کو گلائیڈنگ کے لیے یوز کیا تھا بعد میں جو ہیں وہ ان کے ونگ ڈیویلپ ہوئے تھے تو ان میں ابیلیٹی آئی تھی کہ وہ فلاپ کر سکے ٹلٹ اور فولڈ بیک اوور ٹلٹ ہو سکے اور فولڈ بیک ہو سکے ایولیشن جو ہے وہ لیمیٹڈ تھرمو ریگولیشن سٹارٹڈ ان انسیکٹ ایسی ایبلیٹی کو کہتے ہیں مینٹین باڈی تیمپریچر اٹھا لیول آف ڈیفرنٹ آہ آہ فرام انوائرمنٹل تیمپریچر جب انوائرمنٹل تیمپریچر چینج ہوا تو ان کے اندر یہ ایبلیٹی آئی کہ وہ کیا کر سکے اپنے تیمپریچر کو بھی ریگولیٹ کر سکے ہائی باڈی تیمپریچر آف ٹونٹی فائی ڈگری سیلسیس اور گریٹر اس نیدیڈ فار فلائٹ مسل to contract rapidly 25 degree Celsius temperature high یا اس سے زیادہ کیونے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کے فلائٹ مسل جو ہیں وہ فلائٹ دے سکے اور ان کو contract کر سکے وہ rapidly اب اگر ہم mechanism of flight کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ important ہے long question کے حوالے سے ہمارے پاس mechanism of flight کے دو mechanism آتے ہیں ایک direct اور synchronous flight ہے دوسری indirect اور asynchronous flight mechanism ہے جو direct ہمارے پاس flight ہے اس case میں کیا آتا ہے کہ muscle move کرتے ہیں wings کے muscle move کرتے ہیں directly ایک muscle کا group present ہوتا ہے ان کی base کے wing کے اوپر جو کہ contract ہوتا ہے اور produce کرتا ہے downward thrust second جو ہے وہ attach ہوتا ہے darsal اور ventral side پہ exoskeleton کی اور یہ muscles contract کرتے ہیں produce کرتے ہیں upward thrust ایک downward thrust کے لیے ہے اور دوسرا upward thrust کے لیے ہے use ہوتا ہے جو synchronی of direct flight mechanism ہے وہ depend کرتا ہے ان کے nerve impulse پہ جو flight muscles پہ nerve impulse present ہے وہ nerve impulse جو ہیں must come before each wing beat جیسے کہ butterfly's dragonflies grasshopers یہ تمام کے تمام examples ہیں synchronous flight mechanism کی اب اگر ہم indirect اور asynchronous flight کی بات کریں تو اس case میں muscle جو ہیں وہ directly wing کے ساتھ move نہیں کرتے جبکہ ادھر muscle جو ہیں وہ wing کے ساتھ directly move کر رہے تھے synchronous flight میں اور indirect میں muscle جو ہیں وہ directly wing کے ساتھ move نہیں کر رہے اور یہ اپنی shape جو ہے اس کو change کرتے ہیں exoskeleton کی for both upward and downward wing stroke اب ایک upward thrust ہے دارسو وینٹرل muscle جو ہیں وہ پول کرتے ہیں دارسل exoskeleton کو downward اور اس طرح سے وہ produce کرتے ہیں up wing thrust downward thrust میں کیا ہوتا ہے longitudinal muscles contract کرتے ہیں اور پول کرتے ہیں exoskeleton کو upward side پہ اور اس طرح سے exoskeleton میں ایک arch پیدا ہوتی ہے جو کہ produce کرواتی ہے downward thrust of the wing exoskeleton جو ہے وہ ان کے لیے ایک resilient بھی properties بھی رکھتا ہے کہ وہ اپنی شکل میں دوبارہ بھی واپس آ جاتے ہیں یہ پراپٹی ان کی enhance کرتی ہے power اور velocity stroke thorax جو ہے وہ deformed ہوتا ہے during a wing beat جب wings beat کرتے ہیں پھر پھڑاتے ہیں تو وہ اپنے پاس exoskeleton کے لیے انرجی بھی store کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ یہ critical point ہوتا ہے midway into the down stroke تو stored energy جو ہے وہ maximum ایک critical point تک پہنچتی ہے اور resistance to wing movement اچانک جو ہے وہ same time پہ decrease بھی ہوتی ہے اس طرح سے wing جو ہے وہ use کرتے ہیں اپنے اس stored energy کو exoskeleton میں اور complete جو ہے وہ ہوتا ہے rest of the cycle اسی طرح سے اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے پاس جو stretching ہوتی ہے ان کی during downward beat جب یہ downward beat کرتے ہیں ان کے wing تو وہ initiate کرواتے ہیں ایک darso ventral contractions ان کے flight muscles میں تو اس طرح سے اس indirect flight muscles کو ہم کہتے ہیں fibular flight muscles اور یہ flies ویسپ اور اس طرح کے انسیکٹ میں اگزیمپل ہے یہ asynchronous flight mechanism کی تو اسی طرح سے simple جو wings کا flap کرنا ہے وہ enough نہیں ہے ان کی flight کے لیے بلکہ wing کا tilt ہونا بھی جو ہے وہ must be control وہ بھی ضروری ہوتا ہے اور tilt ہی provide کرتی ہے ان کو lift کروانے میں جو ہے وہ horizontal propulsion میں بھی movement کرواتی ہے اور muscles ہی ان کے control کرتے ہیں ان کی wing کی tilting کو جو کہ ان کی attach ہوتے ہیں scalarization plates کے ساتھ ان کی base wings کے اوپر جو muscles attach ہوتے ہیں وہ بھی ان کو flight کروانے میں help out کرتے ہیں next اگر ہم بات کریں دوسرے type کی locomotion میں تو کچھ insect وہ walk کرتے ہیں run اور jump کرتے ہیں insect ان کے پاس three اور more legs ہوتے ہیں walk کرنے کے لیے اور وہ legs stay ہوتے ہیں on the ground all the time اور وہ ان کی position کو stable رکھتے ہیں جو ان کی کچھ فیور legs ہیں وہ جو ہے contact میں ہوتے ہیں with the ground during walking اب اگر ہم کارکروچ کی بات کریں تو running کارکروچ جو ہے وہ اپنی speed کو reach کرتا ہے about five kilometer per hour لیکن یہ much faster ہے when person is trying to catch it تو apparent speed کا result ہے to quickly چینج ڈائریکشن گراس ہو پر جو ہے وہ ایک جمپنگ انسیکٹ ہے اس کے پاس جو ہیں وہ long metathoracic legs ہوتی ہیں اور وہ اس کی legs جو ہیں اپنے پاس لارجر muscles رکھتی ہیں اور وہ muscles produce کرواتے ہیں ایک لارج پرپلزی فورس اسی طرح سے فلی جمپ کرتی ہے الاسٹک انرجی سٹوڑ ہوتی ہے اس کے ایکزو سکیلٹین میں muscles جو اس کی legs کے ہیں وہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور ایک کیچ میکنیزم جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہے اس کی لیکس کو ان دس قاک پوزیشن تو اس طرح سے جو سٹوڑ انرجی ہوتی ہے وہ قویقل ایکسٹینڈ کرتی ہے ان کی legs میں اور یہی ایکشن وہ جو ہے تھو کرتی ہے اور وہ ڈسٹنس ہنڈر ٹائم آف اس باڈی لیند تو اس تنی سپیڈ سے وہ جمپ کر سکتی ہے it is equal to two football field jump of a human یہ بلکل اتنے equal ہے کہ دو football کے field جو ہے وہ جمپ سسٹم کی بات کریں تو ان کے mouth پارٹ کے پہلے فالوئنگ پارٹ سے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں لیبرم لیبرم جو ہے وہ upper lip like structure ہے اور یہ اپنے پاس sensory function رکھتا ہے اور یہ derive ہوا ہے segmental paired appendages منڈبل کی بات کریں تو منڈبل جو ہیں وہ sclerotized chewing mouth پارٹ جسے یہ chew کرتی ہیں maxillai کی بات کریں تو maxillai ان کا cutting surface ہے اور they bear a sensory pulp labium کی بات کریں تو labium بھی sensory lower lip پہ present ہوتا ہے ان کے یہ تمام mouth parts ہیں ان کے help کرتے ہیں food handling کرنے میں chew کرنے میں suck کرنے میں سائی فون نگ plant اور track ان کا consist کرتا ہے far gut mid gut اور hind gut پہ اور اسی طرح سے ان کی gut enlargement جو ہے وہ food کو store کرنے میں help out کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ diverticula present ہوتی ہیں جو کہ secretion کرتی ہیں digestive enzymes کی food کو digest کرنے کے لیے تو سکرین پہ یہ جنرللائز internal structure بیگین tubules intestine genital chambers sperm receptacle ovipocitor اور اس کے مختلف different آپ کو نظر آرہے ہیں ان کے internal structure میں جو parts ہیں اور اوپر والی پکچر میں آپ کو اس کے different جو ہیں وہ mouth parts ہیں انسیکٹ کے وہ نظر آرہے ہیں میکزیلا لیبیم جی سٹوینٹس آج ہم اپنا لیکچر یہی پہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی نیکس ویڈیو میں ملے گے ہم انسیکٹ کے ڈیٹیل گیس اکس سسٹم نروس سسٹم اور ریپروڈکشن کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تب تک